بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں سب امید ہے سب خیرے سے ہوں گے تو جی آج ہم بنا رہے ہیں ڈرائی فروٹ پینیا آپ اس میں اپنی مرضی سے چیزیں ایڈ کر سکتے یہاں پہ ہمیں اخ روڈ لے لیا لیکن یہ ہم کم یوز کریں گے یہ سارے اخ روڈ یوز ہم نہیں کریں گے اتنے ہم نکال لیتے یہ کیا ہے کیا یہ میوے ہیں ہم نے لے لی دو سے تین ٹیبل سپون اور چاروں مگز ہم یہ سارے ڈال دیں گے تقریبا یہ ہاف کپ ہے ناریل کپ براتا یہ بھی اس میں سے یہ ایک پیکٹ ہے لیکن اس میں سے تھوڑا سا یوز ہوا ہے تین سے چار ٹیبل سپون کے برابر یہ ہے اور یہ ہے گوند جو کہ ہم یہ بھی ساری ڈال دیں گے اٹا لے لیا ایک کپ چینی ایک کپ اور یہاں پہ ہم نے لیئے پیستے یہ بھی یہ وہ پیستے ہیں جو چھلکے کے اندر ہوتے ہیں نمکین والے پیستے نہیں ہیں بادام ہے تقریبا یہ ایک پاؤں ہیں یہ ڈال دیں گے سارے اور دیسی گھی ہی ہے اب ہم اس کو بنانا کرتے ہیں سٹارٹ سب سے پہلے ہم ان چیزوں کو ایک ایک ٹیبل سپون دیسی گھی ڈالیں گے کڑاہی کے اندر اور ان کو ڈرائے روست کر کے نکالتے جائیں گے لیکن ہم گھی ڈال کے کریں گے گھی کے بغیر ان کو روست نہیں کریں گے ساری چیزوں کو باری باری ہم کر لیتے ہیں روست ہم نے لے لی ایک کڑاہی اور اب اس میں ساری چیزوں کو باری باری کھول لے دیں ایک چمچ آج ماشاءاللہ جی فسٹ رمضان ہے لیکن یہ ضروری تھا یہ مجھے کافی دنوں سے جس دن ہم سفاری پارک گئے اس دن آپی نے دیا تھا بنانے کے لیے لیکن میں بیزی ہو گئی تھی بنانے سکی آج انہوں نے لینے آنت اس لیے پھر اس کو آج ریٹی کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو رمضان کی خوشیاں دے اور سب کو روزے رکھنے کی نماز کرنے کی تفیق دے آمین بلکل لو آنچ پہ ہم ان کو روزٹ کر لیں گے روزٹ کرنے سے ان کا جو ٹیسٹ ہے وہ بہت اچھا آئے گا کچھا پان ختم ہو جائے گا ہم ساری چیزیں سکتی ہی روز کر لیتے ہیں اس پر بڑام بڑام بھی ٹار دیتے ہیں اس کو دوبار بڑام بھی ٹھا پھر بڑام بھی ٹھیکٹ سکتی ہیں اس طرح سے یہ ساری چیزیں ہم اکتہ ہی روز کر لیتے ہیں ساری چیزیں ہی روز کر لیتے ہیں دام جب ایسے روز ہو جاتے ہیں ان کا کھانے کا مزہ بہت مزاتا ہے بہت ٹیسٹی بن جاتے ہیں یہ ان کو ہم لاکھ کریں گے باقی چیزوں کو کٹھا کر لیتے ہیں اس کو میں لاست میں لائیں وہ میوے بھی لاکھ کر لیں بس ان چیزوں کو کٹھا کر لیتے ہیں یہ روز ہو گئے ہیں ان کو ایک ویڈ کے اندر نکال لیتے ہیں باقی کی چیزوں کو بھی ہم روز کر لیتے ہیں پھر سے گیڑا لیں گے ہافٹی سپون اور اب اس میں ڈال دیں گے یہ دیکھیں جب کلر ان کا چینج ہونا شروع ہو گیا اور یہ پھولنے شروع ہو گئے ہیں بڑی سوفٹ سی ہو جاتی ہے یہ پھر ان کو ایزیل ہم اس کو پیس سکتے ہیں چاہے وہ جس کو ہمان دستہ ہمان دستہ بھانی کہا جاتے ہیں اس میں پیس لیں چوپر میں کر لیں یہاں پھر وہ جو جوسر کے ساتھ ایک ڈبی اکٹی مسائل لے والی اس میں پیس لیں کسی بھی صورت میں آپ نے اس کو پیسنا ہے پیس لیں یا کوٹ لیں دونوں طرح سے ہی نا ساری چیزوں کو لیکن ہم اس کو پھریں گے چوپر کے اندر نہ تو یہ بہت زیادہ بلیک ہوں گے نہ ہی بہت زیادہ موٹی ہو جائے گی اس میں جو گوند رہ جائے گی اس کو ہم نکال لیں گے یہ ایک نہیں ہو رہی اس کو ہم کلاس میں آ کے نا سائٹ کے نکال دیں گے باقی یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ساری پھول گئی ہیں ان کو بھی اب ہمیں فلیٹ کے اندر نکال لیتے ہیں یہ ساری چیزیں ایک جگہ مکس کر لیتے ہیں اور جو میوہ ہے وہ ہم الگ رکھیں گے کیونکہ اس کو ہم نے پیسنا نہیں ہے اور اب اس میں ڈالیں گے ناریل کا برادہ اس کو بھی ڈال روست کر لیں گے اسی طرح سے سیم جس طرح سے ہم نے باقی چیزوں کو کیا ہے بس ان چیزوں کو روز کرتے ہوئے آپ نے آنچ بہت ہلکی رکھنی ہے یہ دیکھیں جس کا کلر بھی چینج ہو گیا براؤن لائٹ گولڈن براؤن ہو گیا اس کو بھی نکال لیتے ہیں اس کو بس زیادہ نہیں کرنا نہیں تو یہ پی جلیوں کا ٹیسٹ آئے ہو اس کو بھی چینج ہو جائے گا بس یہ پھول جائیں گے ان کو بھی نکال لیتے ہیں اب ایک بلیٹ کے اندر علیہ دا اب دو سے تین ٹیبل سپون ہم ڈالیں گے گھی تاکہ آٹا ہمارا اچھے سے بھونہ جائے ہم آٹا جو آم ہیوز کرتے ہیں چککی والا آٹا یہ وہ آٹا ہے تین ٹیبل سپون میں بھر بھر کے ڈال دیئیں گھی کے اب اس میں شامل کر دیں گے آٹا یہ چککی والا آٹا ہے یہ وہ توڑے والا آٹا نہیں ہے یا وایٹ آٹا یہ نہیں ہے یہ وہ گندم کا پیور آٹا ہے اس کو بھی ہلکی آنچ پہ لائٹ براؤن کلر اس کا آج ہے جب آٹے سے اچھی سی خوشبو آنے لگ جائے پھر ہم اس کو بھی نکال لیں گے پھر ہم بنائیں گے شیرہ آٹا کا کلر چینج ہونا شروع ہو گیا ابھی ہم اس سے مزید تھوڑا سا بھون لیں گے آل پر کا دیسی گی ہم ہیوز کر رہے ہیں بہت ہی اچھا ہوتا ہے یہ دیکھیں آل پر کا دیسی گی آٹا بھی گولڈن براؤن ہو گیا خوشبو آنے لگ گئے اب ہم اس سے بھی نکال لیتے ہیں کڑاہی لے لیں گے بھڑی کیونکہ یہ کڑاہی چھوٹی ہے دوسری کڑاہی میں ہم نے ہاتھ کپ لے لیا پانی کا پانی جب بوائل ہونا شروع ہو جائے گا تو ہم اس میں ڈال دیں گے چینی اگر آپ گھڑکا ہیوز کرنا چاہتے ہیں تو آپ گھڑکا بھی شیرہ بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں جی ساری چیزیں جن کو ہم نے ڈرائی روست کر لیا اور اب ہم کریں گے چوپر لے لیتے ہیں اور چوپر کے اندر چوپ کر لیتے ہیں چیزیں ڈال دیتے ہیں پانی بوائل ہونا شروع ہو گیا یہ ساتھ آٹھ ہم نے لے لیتے ہیں یہ بھی ڈال دیں گے اس کی بہت اچھی خوشبو آئے گی اور کھانے میں بھی ٹیسٹی ہو گئے گا پاکستان میں تو موسم ختم ہو گیا پینیوں کا لیکن باعث کے ممالک میں ابھی ہے وہ آنٹی شاہد شاہد مجھے نہیں پتا کہاں کی تیچھا اسٹر انڈیا جی تھی اور انہیں اب جانا ہے اور انہوں میں لیکن جانا ہے یہ دیکھیں اس میں تار شار کا چکر کوئی ہے چینی میلٹ ہوئی چینی میلٹ ہونے کے بعد اس طرح سے یہ دیکھیں کنڈیشن ہے اس کی اگر ہم اس کو زیادہ گاڑا کر دیں گے تو پھر ہمارے لڈولو بنیں گے جو ہم پینیوں بنا رہے ہیں پھر پینیوں نہیں بنیں گے اب بارے بار اس میں ساری چیزیں اٹھ کر دیتے ہیں یہ دیکھیں اچھی طرح سے یہ پیسی گئیں ہیں اٹھ بھی ڈال دیں گے میوے بھی ڈال دیں گے یہ میوے پتہ نہیں کون سے تھے ان میں بہت زیادہ شیرہ تھا اور یہ دیکھیں پھر سے جڑ گئے ہیں شاید وہ باہر سے لے کے آئیں ہیں آنٹی یہاں پھر انہوں نے ادھر سے لے ہیں آئی تینک ان کا مجھے نہیں پتا کیونکہ جو ہم یوز کرتے ہیں وہ تو اس طرح سے نہیں ہوتے ہیں اب ان کو اچھی طرح سے ساری چیزوں کو مکس کر لیں گے ایک رومال پکڑ لیتے ہیں اور ان ساری چیزوں کو ہم کریں گے مکس جب یہ نیم کرم سے ہو جائیں گے پھر ان کی ہم بنا لیں گے پیننگوں اب چینی کا کم زیادہ کر سکتے ہیں میں نے اے کلو اے کا بھی اس میں چینی ڈال لی ہے ڈائی روست کرنے کے بعد چیزوں کو پھر اتنا بھوننے کی ضرورت نہیں پڑتے یہ دیکھیں اچھی طرح ساری چیزیں مکس ہوگی ہیں اب فلیم کر دیتے ہیں اور ان کا نیم گرم ہونے کا نیم تک پھر اتنا ویڈ کرتے ہیں کہ جو ہمارے ہاتھ میں پکڑنے سے ایزیلی پیننگاں بنتی جائیں پھر اتنا تھوڑا سا ہم گھیس میں ایک چمچ اور اٹ کر دیتے ہیں سب کو زیادہ ہی مجلہ گرہ ڈرائی ہوگئی ہیں پھر اتنا اس کے اندر پھر اتنا پھر اتنا پھر اتنا پھر اتنا پھر اتنا پھر اتنا کبھی مجھے مجھے دیکھیں جی میرے پاس گلاوز نہیں تھے میں نے اس طرح سے بینگ ہی ہاتھ پہ کر دیئے یہ دیکھیں جی اس طرح سے دبا دبا کے ہم ساری پینیاں ایک سائز بھی بنا لیں گے یہ جو ایزیلی ایک پین نہیں تھائی جائے بہت بڑی بڑی کی نگا نہیں بنائیں گے مجھے پیڑ کبھی کبھی ہاں آپ کانے کو بھی دل کرتا ہے کہ تھوڑی سی کھا لیں اس طرح سے ساری بنا کے پھر میں آپ کو دکھاتے ہیں یہ لیں جی ساری پینیاں ہماری ہوگی ہیں ریڈی یہ رکھیں جی کتنی مزے کی ہیں لیکن میرا روزہ ہے یہ لیں جی مزے دار سے ڈرائی فروٹ پینیاں ہماری ہوگی ہیں آپ بھی انہیں ضرور ٹائک کیجئے اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیا کریں شیئر کیا کریں سبسکرائب کیا کریں بیل آئیکن کا بٹن ضرور پیس کیا کریں اللہ حافظ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اور یہ جو چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں ان کو اگنور کیا کریں کیونکہ آج ہاں فسٹ رمضان اور یہاں ساتھ افتاری بھی چال رہی ہے موسیقی